موسیقی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب تو فوری طور پر حدہ سے اٹھا کر رفاقی اکومت کو رپورٹ کرنے کا ہوگی سانہ ساہیوال خلیل اور اس کی فیملی کے قتل کے ذمہ دار سی ٹی ڈی افسران قرار ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی رائے طاہر عہدے سے فارق ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بابر سر فراز علپا کو بھی ہٹا دیا گیا ایڈیشنل آئی جی پنجاب ازہر حمید کھوکر کی بھیگ چھٹی ایس ایس پی سی ٹی ڈی کاشیخ مشتاق کانجو معطل گرفتار پانچ سی ٹی ڈی اہلکاروں کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت بھیجوانے کا فیصلہ خلیل اور اس کی فیملی کا دہشتگردوں سے دور دور تک کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا جے آئی ٹی نے تفتیش کے لیے مزید وقت مانگ لیا آپریشن سو فیصد درست تھا واقعے کے ذمہ داروں کا تائین کر دیا گیا جے آئی ٹی کی انکواری مکمل ہونے دے کل تک کا صبر کریں ساہیوال واقعہ حکومت کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے انصاف کر کے مثال قائم کریں گے وزیر قانون بشارت راجہ کی میڈیا بریفنگ کہتے ہیں قانون کی عملداری کے لیے کسی قسم کی قطاعی کے مرتقب نہیں ہوں گے قتل کے مقدمے میں پانچ افراد کا ٹیم سو دو کا چالان کر رہے ہیں گاڑی اور لاشوں کو فوری جائے وقوع سے ہٹا کر آخایت چھپائے گئے کرائم سین کو موقع سے فوری ہٹانے سے بہت سے شباہد مسک ہو گئے فرانزک سٹریشن جائے وقوع سے کچھ فاصلے پر موجود تھا مگر مدد نہ لی گئی اب بھی پتہ چل جائے گا گولیاں کس رخ سے برسائی گئیں فرانزک ایجنسی نے جی آئی ٹی کے فرانزک آرڈر کے فیصلے پر آگاہ کر دیا ایڈیشنل آئی جی کی سربراہی میں جی آئی ٹی ٹیم کی مقتول خلیل کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات تفتیش کے لیے بیانات کو کلم بند کیا ایجاز شاہ نے کہا لوہیکینگی غم کو محسوس کیا اصحار افسوس کے لیے حاضر ہوئے بیانات کی روشنی میں تحقیقات کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا پاپا نے بھی کادماری گاری کی تلاشی لے لہم نے کچھ نہیں کیا بیشک پیسے بھی لو آپ تو ان لوگوں نے بانے سن لوگوں نے فیرن کی تھی تو میری ٹانگ میں لگیا میرے باپا نہیں پتا رہی باپی میری بڑی بہن تھی وہ بھی وہاں گر گی تھی میرا ڈرائبر تھا وہ بھی میرا باپا گو پر پاپا بھی گر گیتے سارے پی یہ باس میں تینوں کو آگے جا کے کھولے پٹرول پاپ کے آگے ایک خول آدم میدان تھا پاپا نے کہا گاڑی چیک کر لو پیسے لے لو ہم بہت روئے ماما پاپا نے منتیں کی لیکن پولس اہلکاروں نے کسی کی نہیں سنی ساہی وال واقعے میں زخمی ہونے والے بچے امیر خلیل کی گفتگو امی اور ابو کو گولیاں مارنے کے بعد پولس والے ہمیں پیٹرل پاپ پر چھوڑ کر چلے گئے امیر کی گفتگو مکمران سان ہے ساہی وال پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں ایک طرف دہشتگرد اور دوسری طرف دو کروڑ امداد کا اعلان کیا جاتا ہے وزریعالہ پنجاب عثمان بزدار کی رسم رواد سے ناکاف نواقع ہیں جمع تلمہ اسلام کے سیکرٹری جنرل عبدالغفور ہیڈری کی میڈیا سے گفتگو مرہم خلیل کے گھر آمد لوہہکین سے تازیت رہنماء پی ٹی آئی ملک اصد کھو کر بھی پہنچے وہاں اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا سانہ ساہی وال گرڑے سڑے نظام کی پیداوار ہے سانہ نے پورے قوم کو پریشان کر دیا عوام کی سہولت کے لیے نیا نظام دا رہے ہیں رہنماء پی ٹی آئی نئی ملحق کی پریس کانفرنس سانہ ساہی وال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست پر سامات ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو چوبیس جنرلی کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ طلب کر لیا ہے سانہ ساہی وال کی تفتیش میں کیا پیش رکھت ہوئی آئی جی پیش ہو کر وضاحت کریں چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹس اکیلا جوڈیشل کمیشن کیسے قائم کر سکتا ہے صوبائی حکومت کی سفارش سے ہی جوڈیشل کمیشن قائم ہوتا ہے چیف جسٹس کا استفسار درخواست قابل سامات نہیں سرکاری وکیل کا عادلت میں بیان ہائی کورٹ کی درخواست گزار وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کی ہدایات نواز شریف کی ای سی جی ریپورٹ غیر تسلی بحث قرار دل کے پٹھے کا سائز بڑا ہوا ظاہر ہوا ایکوگرافی کے مطابق نواز شریف کے دل کے وال اور پٹھے سخت ہیں تھیلیم اسٹین کی ریپورٹ کل آئے گی نواز شریف کا پی آئی سی میں طبی معاینہ مکمل ساڑھے پانچ گھنٹے تک ہسپتال میں رہنے کے بعد واپس کوٹ لقپت جیل منتقل پی آئی سی کے باہر لگی کارکن قائد کے حق میں نارے بازی کرتا رہے خاجہ امران نظیر بھی تعمارداری کے لیے پی آئی سے پہنچے نواز شریف کے جلد سے ہتیابی کے لیے قوم سے دعا کیا پیل کہا نواز شریف کو سان ہے سہیوال کا بہت دکھ ہے نواز شریف کے سہت سے مطالق مریم نواز کا ردعمل بھی سامنے آیا نواز شریف کی ابتدائی ریپورٹ تسلی بخش نہیں دوبارہ دل کی بیماری کے علامات ظاہر ہو رہی ہیں ہسپتال آنا چاہتی تھی لیکن میاں صاحب نے پیغام بیچوا کر ہسپتال آنے سے منح کیا مریم نواز سانے ہیں مورل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جے آئی ٹی کا قیام ہائی کوٹ میں چیلنج سانے ہیں مورل ٹاؤن کیس میں نئی جے آئی ٹی نہیں بنائی جا سکتی درخواست دوزار کا مواقق آشیانہ ایک وال ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم پیش رکھ شہباز شریف کی زمانت کے لیے ہائی کوٹ میں درخواست پانچ اکتوبر کو آشیانہ اقبال پروجیکٹ میں گرفتار کیا گیا نیپ کرپشن ثابت نہیں کر سکا تمام الزمات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا موقع زمانت منظور کرنے کی استدام اشتیال انگویز تقاریر دھرنوں میں توڑ پھوڑ انصداد دہشتگردی عدالت نے خادم حسین رزوی سمیت چار ملزمان کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا خادم حسین رزوی پیر افضل قادری اور علامہ اجاز اشرفی سمیت چار ملزم سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش ایڈمن جش شیخ سجاد احمد نے کیس کی سماعت کی سولہ سالہ گھریلو ملازمہ اس ماہ کے اندھے قتل کا معامہ حل ہو گیا قتل میں ملاوث تین خاتین ماروح آئیبا اور ریحانہ بھی بھی گرفتار ملزمان نے گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا جس سے اس کی موت واقعہ ہوئی قتل کے بعد لاش نیلم بلوک میں گندے نالے میں پھینکتی گئی واردات کے بعد ملزمان نے پندرہ پر ون فائف پر گھریلو ملازمہ کے چوری کر کے بھاگنے کی جھوٹھی اطلاع دی ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن شادیہ سرور کی میڈیا پریفنگ لاہور کے وائٹ ہاؤس میں لا قانونیت کا معاملہ غیر قانونی وائٹ ہاؤس کی تعمیر میں ملاوث لڈی اے کے دو افسران کی نشان دہی اسسٹنٹ کمیشنر ڈائریکٹر رائے اشرف اور بلڈنگ انسپیکٹر محمد عاصف پر ذمہ داری آئید کھوکر پیلس سے ملہقہ سیف مارکیٹ میں دونوں افسران کی سرپرستی میں بنی چیف ٹاؤن پلینر کا کارروائی کے لیے محکمہ انٹی کرپشن کو مراصلہ جن قوموں کے پاس تعلیم تھی انہوں نے ترقی کی منازل تہہ کی کسی کام کے لیے جنون شوق پیدا ہو جائے تو نظام بدل جاتا ہے صحت کے شعبے کے لیے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا سابق چیف جسٹس نیا ساکر مرساہ کے بی سی ہوتیل فوڈ آثورٹی کی صوبہ بھر میں ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ چار سو اکیس ناشتہ پوائنٹس کا معاینہ ساتھ سیل چانسٹھ پوائنٹس کو جرمانے لاہور زون میں ایک سو چھبیس پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی ناکس گھی اور مسالہ جات کے استعمال پر ناشتہ پوائنٹس کو سیل کیا گیا ڈی جی فوڈ آثورٹی بلدیاتی نمائندوں کو مکمل اختیار اور فنڈس نہ دینے کے خلاف کیس ہائی کوٹ نے ڈیپیٹی کمیشنر لارٹ میر اور سیکٹری لوکل گوائنمنٹ کو نورٹس جاری کر دیئے انتیس جنوری کو جواب طلب پانی کی قلت پہ کابو پانا ہے تو اسے ضائع ہونی سے بچانا ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پاکستان میں پانی کی قلت کے موضوع پر سیمینار مناقض ہوا سابق سی ای او دیامیر بھاشا ڈیم پراجیکٹ ڈاکٹر اظہار الحق کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے پاکستان پانی کی کمی کا شکار پندرہ ممالک میں شامل ہے فانون لطیفہ میں بھی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب پیش پیش دوسرے سالانہ آرٹس اور کرافٹ پیسٹیول کا انعقاد ایرانی کاؤنسلٹ کے کلچرل اتاشی کی اہلیہ سمیت بطور مہمان خصوص شرکت طلبہ کی صلاحیتوں کو خورب سراہہ یونیورسٹی انتظام میں کے جانب سے مہمانوں کو تحایب بھی پیش کیے گئے پرائیوٹ سیکٹر کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے بزنس انویسمنٹ پورٹل کا روڈ میپ تیار ہے جلد لانچ کی جائے گی سبائی وزیر خزانہ مخدم حاشم جواں بخت کا خطاب پنجاب مطرفی کے حوالے سے لاحے عمل کی تیاری کے موضوع پر سیمینار سبائی وزیر نے شرکا کے سوال کے جواب بھی دی شہرت یافتہ کیکٹر ہوں کئی ماہ سے برونے مل موکیم اپنے بیوی اور بچے سے ملاقات نہیں کر سکا کیکٹر شاہزب حسن نے نام ایسیل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ایف آئی اے اور پی سی بی سامیت کسی محکمے میں کیس در ایلتیوان نہیں درخواست میں موقف ایسیل سے نام نکالنے کی اصدا نیشنل لاو کالج کے پروفیسرز کا طلبہ کے ہمراہ ہائی کورٹ کا دورہ مختلف شعبہ جات دیکھے بھوک میلے کا بھی دورہ کیا انتظامیاں کی طلبہ کو عدالتی امور پر ڈرفیں اور چلڈرن لائبرری کمپلیکس میں بچوں کا عدبی جشن کتاب چاہیے کے موضوع پر ملی نخمے پیش شاندار پرفارمنسز حاضرین سے خوبداد سمیٹی صبح وزیرا جیاسر حامائل کی بھی عدبی میلے میں شرکت فضا میں قبارت چھوڑے گئے موسیقی